سرین پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گراؤنڈ میں ہاکی گراؤنڈ میں موجود ہیں اور جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جلسہ شام سات پجھے سٹارٹ ہونے ہیں اور ابھی سے کارکن کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اتنا رش ہو چکے ابھی سے سٹیڈیم فل ہو چکے ابھی سٹیڈیم اندر بھی جائیں گے اندر کی صورتحال بھی آپ کو دکھائیں گے اگر آپ کو ہم سیکرورٹی کی صورتحال بتائیں تو سیکرورٹی کے پر سخت انتظامات بھی کییں گے فیروز پر روڈ پر دیکھ جائے وہاں پہ بند کا دیا گیا سارا روڈ اور اس کے بعد لیبریٹی کی طرف سے انٹر ہونے آپ نے اور باہری اس طرف سے ہی آپ نے نکلنا ہے اور اگر آپ کو یہ بتاؤں یہاں پہ بینر بھی لگا دیئے گے یہ دیکھیں آپ میرا کیمرو میں آپ کو دکھائے یہ بینر بینر بغیرہ بھی لگا دیئے ہیں گے یہاں پر اور سیکرورٹی کے سخت انتظامات بھی کییں گے میڈیا کے لیے بھی ایک علیہ دا جگہ بنا دی گئی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کارکن کتنے پور جوش ہیں اور میرے ساتھ کیمرو میں میرے ساتھ آگر آئے تو دکھائے یہ دیکھیں جی فیس کے اوپر پینڈنگ کی جا رہی ہے اور کارکن سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے اتنی گرمی میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کتنے جذبہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے اس اللہ علیکم کیسے ہیں آپ apostet کان سےیاں آپ کی کاموک کے ساتھ آئی ہیں ملاہкрет كان کے ساتھ ہوئی آگی آپ کو پہتے ہیں یہاں پہ کیا ہونے والا آج آج جلسہ ہونے والا کس کا جلسہ ہونے والے ران خان کا عمران خان کا تو آگے پہلے بھیLaugh ہو کپی آیا ہو کہ آپ ہوجی میں نے ساڑے جلسے دیکھیا ہے پی ٹی آئی یہ دیکھ لے جی مردان ایپ bipartisan جہاں پر بھی عمران خان کے جلسے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بندہ پاؤنٹ ہے وہاں پر یہ اور اپنے خرچے پہ پاؤنٹ ہے ایسی بات ist ہے کہ کسی اور کچھ نے جاتے ہیں بھائی کے ا한데 میں اچھا بھائی کے خرچے میں جاتے یہ دیکھلیں کہ اپنے کرچے بھی نہیں جاتے بھائی کے کرتے میں جاتے ہیں آپ ان کو فی wrap painting کر رہے ہیں کیا کہیں گے esse بھائی ہے ہے چھوٹا میرا یہ میرے یہ سانس ہی ہوتا ہے سار سانس ہی آ میرا یہ پہنگیتے ہیں صرف ٹھیک ہے اور بھی یہاں پہ کارکن موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ دیکھ لیں جی خان صاحب کا چھنڈا لگایا ہو ہے اور یہ کیا لکھا ہے پاکستان تحریکین صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں ہم پشاور سے آئے پشاور سے لاہورت نے سفر کر کے عمران خان کے محبت کے ساتھ کتنے ایک محبت ہے عمران خان سے بہت محبت ہے کتنے کی اظہار کر کے بتاؤ عمام کو بتاؤ کتنے ایک محبت ہے بہت محبت ہے عمران خان ایسا لیڈر ہے تو سب اس کا اچھا محبت کا اظہار کر رہے ہیں ایسا لیڈر کبھی پیدا نہیں ہوگا اور بھی کارکن یہاں پہ موجود ہے سر آپ کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہیں گے عمران خان کے بارے میں میں گجرم والا سے آئے ہیں عمران خان کے جلسے میں عمران خان کی مقبولیت کا آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے ایک دوسری کی مہبائن ایک کر دیتے تھے وہ سارے آج ہی کٹھے ہیں چور سارے کٹھے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اسی کی عمران خان کی سچائی کی وہ خود گواہی دے رہے ہیں کسی اور نے گواہی نہیں دینی اس کی وہ جو سارے چور مل کے بیٹھ گئے ہیں خان نے تو حکومت میں آنے سے پہلے کہا تھا جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے چور اور لٹے رہے کٹھے ہو جائیں گے اور آج ماشاءاللہ دکھ رہے ہیں سارے آج کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا جانب وہ سیاسی گیم میں چل رہے ہیں مگر سب سے بڑی گیم اللہ پاکی ذات کی ہے اچھا ناظرین آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو سٹیڈیم میں جو آٹسٹروف لگا ہوا تھا وہ غلط خبریں چل رہی تھی میڈیا پہ کہ یہ کو لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے گورنمنٹ کو مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بھی خراب ہو چکا تھا اور گورنمنٹ میں اس کے اوپر ایک اکشن بھی لیا تھا اس کو اکھارنے کے لیے اب دوبارہ اس کو اکھارا گیا اور سرگودہ سٹیڈیم میں اس کو جا کے وہاں پہ جا کے لگایا جائے گا جا کے جو سرگودہ کے کھلانی ہیں اور پاکستان کا جو نام روشن کرتے ہیں جو بھی کھلانی پاکستان کا وہاں پہ جو سرگودہ کھلانی وہاں پہ لگائیں گے وہاں پہ اچھے انتظامات بھی کیے جائیں گے وہاں پہ سرگودہ سٹیڈیم کے لیے وہاں پہ آٹو سٹوپ وہاں پہ لگا دیا جائے گا اگر رہ گی بعد لہوس ہاکی سٹیڈیم کے یہاں پر بھی دیکھا جائے تو یہ اتنی انتظام آج سے کیے گئے ہیں لائٹنگ پر اچھے انتظام کیے گئے ہیں اور اس کے بعد سات بجے جلسوں نے عمران خان کا اور اچھی شیخ رشید کا پہلی ابھی تو کوئی پتہ نہیں وہ کہہ رہے جی میں اپنی لال حویلی میں خطاب کروں گا پریس کانفرس کروں گا انہوں نے کیا کہنے نہیں تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے تو بڑی قیادر ابھی اسے پہنچنا شروع ہو گیا ابھی تین بجے کا ٹائم ہے ساڑھے تین کا ٹائم ہے ابھی سے کارکنوں کا سلسلہ آمد شروع ہو چکا ہے اتنا رش ہو چکا ہے سٹیڈیم بھر چکا ہے اور سیکرٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے جا چکے ہیں پولیس کی سیکرٹی بھی تائنات کی کی جا چکی ہے اس کے بعد ایلیڈ فورس کی بھی سیکرٹی بھی یہاں پہ تائنات کی کی جا چکی ہے اور کارکنوں کے لیے بھی کھانا بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے پانے انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور اندر جا کے اور کارکنوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے پرجوش ہیں آئیے میرے ساتھ میسا لیڈیز مسجود ہیں اسے بات کرتے ہیں ابھی سے ٹائم اتنا پڑا ہو گرمی ہے جلدی پہنچ کتنی پیار محبت ہے عمران خان سے ہاں جی ہمیں بہت محبت ہے اور ہم نیوٹرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ مران خان کو واپس آنا چاہتے ہیں اور اس چور حکومت کا بھیجنا جاتے ہیں گھر اچھا اب اگر جلسہ لیڈ شروع ہو ابھی سے آپ تین بجے چار بجے کا ٹائم میں ٹھیک ہے کتنے ایک ویڈ کریں گے بارہ بجہ نے بارہ بجہ نے ہم ویڈ کریں گے گرمی برداشت کر لیں گے کریں گے تو آئیں گے آنٹی آپ کیا کہیں گے کتنے رش میں آپ آگئی ہیں آپ گھر میں سکون کرتی انشاءاللہ ہمارا لیڈرز سچا ہے انشاءاللہ اس کے سچائی کا ساتھ دینے آئیں انشاءاللہ اللہ اسے اپنی حفاظت چے رکھے اپنے امان چے رکھے انشاءاللہ بلند کریں اگلے الیکشن میں دیکھتے ہیں آپ ان کو انشاءاللہ اگر نیوٹرز بتتمیزی نہیں کرتے تو انشاءاللہ امران خان آئے کیا بتتمیزی کر رہے ہیں تو بتائیں آپ امریکہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں امران خان کہتا ہے لا الہ الا اللہ کھڑے ہیں نا مسلمان ہیں کھڑے ہیں کیوں شہید کرتے ہیں امریکہ کے لیے سے لگ رہا ہے بورڈر ختم کرتے ہیں بس نہیں وہ تو کہتے ہیں امران خان کے دس دن رہے گا اہل ہو جائے گا کیوں اہل ہو جائے گا جو چور ہے مجرے میں لندن میں بیٹھے ہیں ان کو اہل کیا ہوا ہے نا ان چوروں کو کریں ان کو شباز شریف حمزہ شباز کریں ان سارے چوروں کو اچھا ابھی سے آپ یہاں پہ اندر جا رہی ہیں ہوں اتنا رش ہو چکے اندر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی محافظ کیا کریں گی آپ ویٹ کریں گے کھڑے رہیں گے ہم صرف امران خان کے لیے آئے ہیں پانٹ دس گھنٹے کھڑی ہو جائیں گی آپ ہم کھڑے ہو جائیں گے ہمیں کھڑے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایسی محبت ہونی چاہیے امران خان سے یہ ابھی سے یہاں اندر جا رہی ہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے وہاں پہ جا کر اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کارکنوں سے بھی بات کرنے کی کوششی کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میں ساتھ نادش انطاف موجود ہے اور اسلام باس سے آئی ہیں سپیشل تحریک یہ جلسہ امران خان کے یہاں پر شرکت کی ہے تو اسی طور پر میڈم کیسی ہیں آپ اسلام باس سے یہاں پر آئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل جی کامیاب ہوگا کیوں نہیں کامیاب ہوگا جب خان صاحب کی بات آتی ہے اور جس طریقے سے اتنے چاہنے والے ہیں خان صاحب کے اور وہ جو ہے وہ اتنے آپٹمیسٹک ہیں اور جس طریقے سے خان صاحب جب بھی جب جب بھی خان صاحب نے اپنی قوم کو کال دی ہے ایدھر ایٹس پروٹیسٹ اور ایٹس جلسہ تو خان صاحب کے لیے ہمیشہ لے بیک کال اچھا آپ اتنی دور سے آئی ہیں خان صاحب کے خرچے پہ آئی ہیں یا اپنے خود خرچے پہ آئی ہیں دیکھیں اٹس ناٹ آباؤ خرچہ جس کو کوئی بھی طاقت اس کو کم نہیں کر سکتی اور جہاں تک خرچے کی بات ہے تو خان صاحب جتنے ہم لوگوں کے فیوریٹ لیڈر ہیں ان کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو اس کے لیے ہم دھریگ نہیں کریں گے نولی کہتی ہے خان صاحب کے دس دن رہ گئے ہیں نہ اہل ہو جائے گا الیکشن نہیں لڑکوائے گا کیا سمجھتی ہیں یہ ایسا ہوگا یا نہیں لیکن میرا نہیں خیال پہلے وہ اپنے گربان میں جان کے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے ملک کے ساتھ اگر وہ اس وقت ہمارے سامنے سلامت ہیں خان صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا کیا سمجھتی ہے یہ آج کا جلسہ کامیاب ہوگا تحریک آزاد ہوگی حقیقی آزادی جلسہ ہے یہ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ حقیقی طور پر جو ہے وہ قوم کو باور گرایا جائے اور شعور دیا جائے کہ ان کے رائٹس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا ہے وہ کس طریقے سے کہ عام عوام کا جو حق چھینہ گیا ہے جس طریقے سے فورن رجیم کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹپل کیا گیا ہے یہ سرہ سر نائنصافی ہم رجک کرتے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور جتنی تعداد میں یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ میں بڑی آپٹمیسٹی کو میں کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ سٹیڈیم کے اندر ہیں اسے چار گناہ جو سٹیڈیم کے باہر عطاہ تارہ صاحب ہائی کورٹ میں گئے ریڈ دائر کی کہ یہ جلسہ نہ ہو کیا سمجھتی ہیں دیکھیں جی ان کا تو یہی کام ہے جب بھی پی ٹی آئے کوئی بھی جلسہ کرے مجلوس کرے ان کا کام ان کا وطیرہ ہے کہ دے آر آلویز پوٹنگ ہرڈلز اور لوگوں کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالتے ہیں کافی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں یہ جلسہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر جو کھلانی کو کھیلنے کی جگہ ہیں خان صاحب ان پر بھی قبضہ کر لی ہے اچھا سوشل میڈیا پر پروپرگینڈا چل رہا ہے کہ ٹرف جو ہے وہ اس کو خراب کریں میں اینی گواں ہوں اس بات کی میں ابھی باہر تھی دیر ایس نتھنگ سچ کہ کوئی اس طرح کو ٹرف خراب ہوئی ہے یا کوئی گراؤنڈ خراب ہوئی ہے اور میں جس طریقے سے دیکھ رہی ہوں ساری چیزیں بلکہ لوگ تو بڑے باشور ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور وہ جو ہے بڑے ایٹیکیٹس والے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ چیزوں کو خراب نہیں کرتے بلکہ چیزوں کو جو ہے وہ سوارنے میں مدد دیتے ہیں شباس گل کے بارے میں کیا گئیں کہ انہوں نے بیانیاں دیا تو انہوں نے اور جیل میں ڈالا گیا اور ریمانٹ پہ بھی کیا گیا تو بی بیو کبھی اٹھا لیا گیا جیل میں ڈال لیا گیا کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں یہ غلط بات ہے پرسنل وکٹمائزیشن ایز نوٹ الاؤڈ آپ جو مرضی کر لیں جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ ہم پرسنلی اٹیک کرتے ہیں جو پی ایم ایل این کا وطیر ہے وہ ہمیشہ ان کی اقادت ہے تو اس کو ڈونٹ ٹیک اٹسو سیئیسلی ان کا کام ہی ہے وہ ہمیشہ سے فیملی پہ فیملی ممبرز پہ اٹیک کرتے ہیں اور خاص طور پہ مریم بی بی جو ہیں وہ ان کا کام ہی ہے یہ کہ وہ کریکٹر ایسی نیشن کرتی ہیں اور ویڈیوز انڈ پکچرز وغیرہ لیک کر کے جو ہے اپنے جو سیٹویشن کو جو ہے جب آؤٹ اف کنٹرول ہو جاتے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین آپ کو باہر کی صورتحال میں نے بتائی اور میں آپ اندر سٹیڈی میں موجود ہوں گراؤنڈ میں موجود ہوں جنہوں نے یہ لوٹا اٹھایا ہوئے اور کار کو یہاں پر پڑے برچوش ہیں کیا کہیں گے آپ لوٹا اٹھایا ہوئے اس لوٹے میں کون بند ہے زمیر فروش کون لوگ ہیں سب سے بڑا زمیر فروش جو ہے وہ راجہ ریاض ہے جو اپوزیشن خود ساختہ اپوزیشن لیڈر بنا پیتا ہے اور جب اسے پوچھتے ہیں کہ آئندہ آپ کس سے ٹکٹ لیں گے تو وہ کہتے ہیں میں اب نون لیگ سے ٹکٹ لوں گا اور جب اسے کہتے ہیں بھئی آپ تو تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تو میں تحریک انصاف میں ہوں اتنی بے حیائی بے غیرتی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی اتنا منافقانہ پن میں نے آج تک اور بھی یہاں پہ کارکر موجود ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے عمران خان کے بارے میں میں میاں والی سے آئے ہوں میاں والی تو عمران خان کا گھر ہے نا وہاں سے آپ آئے ہیں انہیں پچانوے جو کہ ہلکہ ہے پاکسان تاریخ انصاف کا عمران خان کا ہوں وہی سے آئے ہیں تو انشاءاللہ جو خان ہے خان کو انشاءاللہ کبھی بھی کسی جگہ پیچھ سکاست نہیں ہو لے گی کیوں کہ خان کی اوپر تو کافی کرپشن کے کیس ہیں وہ کیسے مہا سے نکلیں گے وہ کرپشن کے کیسز تو ان پہ ان پہ کہیں آئے ہیں کس پہ نہیں ہیں یہ کتنے جو وفاقی وزیر بنے بیٹھے ہیں یہ خود جی زمانتوں پہ ہیں شرم نہیں آتی ان کو یہ چور ہیں اور یہ دوسروں کے تساب کر رہے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کتنی بغیرتی ہے بے حصی کی بات ہے میں آپ کو سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ انہوں نے دو تین چیزیں نکال لی ہیں توشہ خانہ اور یہ ابھی انہوں نے یہ خب لگائی ہوئی ہے کہ جیمران خان کی پولیسی تھی جو گل صاحب نے یہ بیان دیا ہے جبکہ ہم سارے تردید کر چکے ہیں کہ وہ گل صاحب کا اپنا بیانیہ تھا اپنا پیغام تھا ہمارا اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہم نے ان کو کہا ہے لیکن یہ اب کسی طریقے سے بھی عمران خان کو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم ان کا ہر بار ناکام بنائیں گے اور وہ کیسے ناکام ہوگا یہ پوری عوام جو نظر آ رہی ہے پوری دنیا کو وہ اس کو ناکام کرے گی اور ہم عمران خان کے پیچھے جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں عمران ہمارا لیڈر ہے اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اگر کوئی لیڈر آیا ہے جنہ کے بعد تو وہ عمران خان ہے انیس سو سنتالیس میں بھی پاکستان بنا تھا اور اب اس پاکستان کی حالت کنوں نے بگاڑی یہ دیکھیں جی کارکنوں کا پور جوش جذبہ ان کا اور یہ سٹیڈیم ابھی تک یہ دیکھتے ہیں یہ تیاریاں مکمل ہیں ساتھ پیرے جلسہ یہاں پہ ہوگا اور خان صاحب یہاں پہ ساتھ سے آٹھ میں تک یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور تحریک حقیقی تحریک کا آغاز ہوگا اور اب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ پہ